شرک دو قسمیں ہیں کیا ہیں شرک اکبر شرک اصغر بڑا شرک چھوٹا شرک شرک اکبر کا میں نے دیفنیشن آپ کے سامنے ابھی رکھا تھا اللہ کی عبادتوں میں اس کے کاموں میں اسماع صفات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تہرانا یہ شرک کہلاتا ہے شریک تہرانا اللہ کے برابر کرنا یا اللہ رب العزت خالق ہے اللہ رب العزت کائنات کو چلانے والا ہے کائنات کو چلانے والا ہے بارش برسانے والا کاؤنٹ اللہ اگر کوئی انسان یہ بولیا دیکھئے تارہ ادھر سے ادھر آ گیا آج پکا بارش اٹھی کئی کو یہ تارے کی وجہ سے تو غلط اس نے اللہ بارش برسانے والا ہے اس کا کام کسی اور کی طرف ڈال دیا اتت دور جانا کوئی موٹی مثال دے تمہیں موٹی مثال دے تمہیں شرک کی عام ہماری زبانوں میں ہے کیا تمہیں نہیں رہتے تو آج میرا بچہ مر جاتا تھا بولتے نہیں بولتے اکثر گھروں میں یہ چیز ہے انہوں تھگر کو بچا لیے نہیں تو میرا بچہ چلے جاتا تھا بولتے نہیں بولتے جملہ ساری زبانوں پر ہے یہ بچانے والا کون اور وہاں بھیجا آپ کو بچانے کے لیے سبب بننے کے لیے کون پھر کریڈٹ کئی کو بھولا گو اور یہ بات نہیں بولتے سامنے والی کو بھی سکون نہیں رہتا اور عورتیں بار 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 بولتی انہوں نے بچے بچے سو انہوں نے بچے چل جاتا تھا یہ جملہ بولتے نہیں بولتے گھروں میں الگرس اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹروں کا قصہ بھی حصہ ہے جس کی چل گئی نکل گئی جس کا چل گیا چل گیا اگر اللہ نے کسی ڈاکٹر کے ذریعے سے شفا دے دی فیمس ہو گیا سب سے فیمس ڈاکٹر اونیچ اس کے ہاتھ میں شفا ہے انہوں ڈاکٹر کیا پڑھ گوئیں کی انہوں ہے کہتے ہیں انہیں دیکھو ڈاکٹر اس کے ہاتھ میں چھائے بولتے ہیں یہ نعوذ باللہ اسباب کو اسباب کو اللہ کی طرف لوٹانا چاہئے کہ شفا دونے والا اللہ ہے ڈاکٹر ایک مجرد ایک ذریعہ ہے جو آپ کو دوائی کی رہنمائی کرتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا اسباب کو اسباب کو اصل مالک کی طرف لوٹانا چاہئے الغرد